موسیقی تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے تو حضرت عباس فضل بن عباس شقران آپ کے غلام اور عسامہ بن زید اور عالی بن عبی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوگی اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے ہاتھوں سے مل رہے تھے قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لہد ہوتی ہے کھڑا کھوڑ کے پھر سائیڈ میں کھڑا کھوڑا جاتا ہے اور یہ کوتہ سٹریٹ جیسے ہمارے آم ڈال کے اوپر وہ سلیپ ڈال دیتے ہیں تو کیسے بنائی جائے تو ابو طلح رضی اللہ عنہ قبر بناتے تھے وہ علی لہد والی تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کرتے ہیں تو ابو طلح پہلے آ گئے تو لہد والی قبر تیار کی گئی اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے اس کے بعد باری باری اہلِ بیت ان کی خواتین ان کے بچے پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر پھر انسار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر تو پیر اور منگل یہ دو دن سارے گزر گئے اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بین شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے انہیں اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک لہتا تو پھر کہنے لے کہ علی کہ میری انگوٹھی نیشے گر گئی ہے اٹھا لوں ایک بہانہ کیا نبی کو گوسہ لینے کا انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے اٹھا لوں سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی گئے کہاں اٹھا لوں تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹھا اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع سب صحابہ کی چیخیں نکال انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو باہر نکالو باہر نکلو باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں پھر مٹی ڈالی گئیں تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے لے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھی کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دیا کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں شبا دیا اللہ سے ملا دی قبر دیکھنے کو خوفناک ہے اگر اللہ راضی ہے جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے بہت ہی لگتا ہے تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیٹروم بنا کے اس میں لٹا دو کہا قبر میں اتارو اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزہی مزہی یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہیں اللہ ہم پہ خوش اللہ ہم سے راضی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے فرائض کے ساتھ اللہ کو راضی کرو اور اچھے سلوک کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راضی کرو اپنی زبان کو خوبصورت بول کا عادی بنا لو اسے گالی اسے غیبت اسے چغلی اسے شکایت اسے تانے اسے تنز اللہ کے واسطے نکال دو اور اس زبان کو میٹھے بول کا عادی بنا لو کڑوے سے کڑوے زہریلے بولوں کو پی جاؤ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر غم کے سینے میں بھی قدرت میں مزہ رکھا ہے تو داستان غم ہے بڑی طویل ہے آج بڑے عرصے کے بعد میں نے آپ کو سنایا ہے تو کوئی پہلے کوئی ایسا مجھے موقع نہیں ملا کہ میں کچھ تفصیل پڑھ کے آتا تو جتنا میری یاداش میں تھا وہ میں نے آپ سے شیئر کیا ہر ایک نے جانا ہے اور ہم چاہتے ہیں جب ہم جائیں تو یہ ہمارے ایسے جانشین ہوں کہ اللہ پاک انہیں ہماری قبروں کے ٹھنڈا ہونے کا ذریعہ بنائے میم اکیڈمی کوئی کاروباری ادارہ نہیں کوئی اس سے ہم پیسے نہیں بنا رہے بلکہ اپنی خبر بنانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس آنے والے سیلاوی ریلے کو جو فہاشی روریانی بداخلاقی بد کرداری کا ایک افریت آ رہا ہے اس سے یہ ہمارے بچے سیسا پلائی کیوار بنیں اس چیز کو آ جائے گا کہ ان کو اپنے محبوب کا شہدائی بنا اپنے محبوب کی محبت دے دو اور پھر کی محمد سے وفاتونے تو ہم دی رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوگ و قدم دی رہے ہیں السلام یا اللہ تو پوری امت کے بچوں کو عرب و عجم کے بچوں میرے مولا تیرے حبیب کی امت جو مغربی ممالک میں چلی گئی ہے تباہ ہوگئے برباد ہوگئے ان کی نسلیں اسلام چھو گئے ہماری نسل ہمیں واقع سلوڑا ہماری نسل ہمیں واقع سلوڑا آج مائن یا اللہ چھپتی پھرتی ہیں اپنے بچوں کی بدتمیزی سے باپ ڈرتے پھرتے ہیں اپنی اولاد کی بدتمیزی سے آج گریبان باپ کا ہے اور ہاتھ بیٹے کا ہے آج دو بٹا ماں کا ہے اور ہاتھ بیٹی کا ہے میرے اللہ ہم تو آجز ہیں تو قادر ہے ہم مجبور ہیں تو جابر ہے تو فیصلے فرما دے آج فیصلہ کریں دے یا اللہ اب میں حبیب کی امت کی ہدایت کا سور طلوع فرما دے اور ہمارے اس حقیر سی کوشش کو قرول فرما لے اسے بڑھا دے اسے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں پھیلا دے اور جو اس کوشش میں ہمارے ساتھ شریک ہیں انہیں ان بچوں کو ان کے والدین کو کہ عزیزوں کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مسئل فرما ہر شر سے بچا اور جو ہمارے ساتھ یا اللہ اس ادارے کو چلانے میں شریک ہیں خواتین ہیں مرد ہیں عورتیں ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں ان سب کی دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے ان سارے آنے والے حاضرین حاضرات کو یا اللہ اپنی رضا دے دے اپنی محبت دے دے اپنے حبیب کی رضا اور محبت دے دے یا اللہ ہمارے بیماروں کو صحت دے دے یا اللہ ہمارے تنگ دستوں کی تنگی دور فرما دیں جو ایمان پہ چلے گئے ان کی قبریں روشن فرما دیں جب ہمارے جانے روڑت آئے تو تو ہم سے راضی دودھ کارنا ہمیں ٹھکرانہ اپنی رحمت کی چادر میں شپا دی ہمیں دیکھ کے مسکرانہ جیسے تو طلحہ کے لئے مسکر آیا تھا ان سب کو جزہ خیر نصیب فرما جتنے یہاں موجود ہیں سپیکر والے پیرے والے چوکی دار یہ اس مارکی والے سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما اور ہر شب سے محفوظ فرما وصل اللہ اللہ تعالی نبی لکنی حاتم